اسلام علیکم پاکستان جمہوری اتحاد کی جانب سے ڈاکٹر رفیس ریمان آپ کے خیدت میں حاضر ہے آج حالات حاضرہ کے حوالے سے ہم بات کریں گے جیسے ہم نے پہلے آپ سے کہا تھا کہ ہم پوش کریں گے ہفتے میں دو ویڈیوز آپ کو دیں جس میں ایک میں ہم حالات حاضرہ پاکستان کی جسی ایسی حالات ہیں اس کے حوالے سے گفت بک کریں اور دوسرا ہم نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اپنے پارٹی منیفیسٹو کے حوالے سے بات کیا کریں گے تو حالات حاضرہ کے حوالے سے ہم یہ بات کرنا چاہتے ہیں کہ میڈیا میں یہ خبریں بہت گردش کر رہی ہیں کہ جو پی ڈی ایم جو ہے یہ شاید انتخابات جو ہیں وہ دو ہزار تئیس کی بجائے ایک سال اور بھی کیونکہ آئین میں اس بات کی گنجائش موجود ہے اس کو ایک سال اور بھی لیٹ کر لیں دو ہزار چو بیس تک یہ لے جائے اب اس میں دیکھیں پاکستان جمعر اتحاد کا کیا موقف ہے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت تھی تو اپوزیشن والے جو پی ڈی ایم والے جو تھے تو یہ اس سکت انتخابات کا مطانبہ کر رہے تھے اور تحریک انصاف کی جو حکومت یہ تسلیم نہیں کر رہی تھی یہ انتخابات نہیں چاہتے تھے پی ڈی ایم کا یہ موقف تھا کہ چونکہ دو ہزار اٹھارہ کے انتخابات دانلی کی بنیاد پر ہوئے ہیں اور اور اس سورے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ اس لیے انتخابات کو اس اسمیلی کو تسلیم نہیں کر رہے تھے اور وہ چاہ رہے تھے کہ یہ تحریک انصاف جو ہے یہ جلد انتخابات کرانے ہیں اور فری اینڈ فیر الیکشن ہو جبکہ تحریک انصاف اس موقف کو تسلیم نہیں کر رہی تھی آج تحریک انصاف یہ موقف لے رہی ہے کہ انتخابات جلدی ہونے چاہیے لیکن وہ دھانلی کی بات نہیں کر رہے کیونکہ اسی اسمیلی کے ذریعے اسی انتخابات کی ذریعے تو یہ خود الیکٹ ہو کے آئے تھے تو انہوں نے ایک دوسرا موقف لیا کہ چونکہ ہم بڑے فیصلے یہ قوت نہیں کر پا رہی تو جلد انتخابات ہو تاکہ بڑے فیصلے ہو اب یہاں پہ یہ بات سمجھ نہیں کہ ایسے کون سے بڑے فیصلے ہیں جو یہ حکومت نہیں لے سکتی مطلب حکومت سے اور تبدیل ہوئی ہے کوئی انٹرم گورنمنٹ تو ہے نہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی والے یہ نہیں بتا رہے کہ جو نئی حکومت جو وہ آگے ایسے کون سے بڑے فیصلے لیں گے اگر وہ جیت کے آ جاتے تو وہ کون سے بڑے فیصلے لیں گے یا آنے والے جلد انتخابات کی صورت میں چاہے کوئی بھی حکومت آ جائے کسی بھی جماعت کی حکومت آ جائے تو وہ کون سے بیسے بڑے فیصلے لیں گی نہ وہ ان بڑے فیصلوں کا ذکر کر رہے ہیں کہ جو نہیں ہو پا رہے اور جو نئی حکومت کے آنے سے ہوں گے نئے انتخابات کے نتیجے میں آنے سے ہوں گے نہ اس کا کوئی ذکر کر پا رہے ہیں بس وہ ایک ہی راہ گلاپ رہے ہیں کہ بڑے فیصلے اور بڑے فیصلے بہران تو ان کا تو یہ کہنا ہے کہ اس لیے جلد انتخابات ہوں لیکن پیڈی ایم ایک اور بات کر رہی ہے پیڈی ایم یہ کہہ رہی ہے کہ ہم دوہزار تئیس کے انتخابات کو بھی ایک سار ڈیلے کر لیتے ہیں اور دوہزار چوبیس تک ان انتخابات کو لے جاتے ہیں پاکستان جمہوری اتحاد اس موقف کو ہرگز تسلیم نہیں کرتا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے خلاف ایک بہت بڑی سازش ہوگی یہاں تک تو ہم تسلیم کر لیتے ہیں کہ جو اسیمیلی اپنے ٹینئور پورا کر لے لیکن ایمرجنسی کے نام پہ اقتصادی حالات کے نام پہ اور افرانتفری کے نام پہ اور دگرگو حالات کے نام پہ اور قسم اپرسی کے نام پہ انتخابات کو ڈیلے کرنا بہت بڑی زیادی ہوگی اس قوم کے ساتھ اس ملک کے ساتھ اور ہم یہ پاکستان تحریک انصاف کے اس موقف کے ساتھ کڑے ہوں گے اگر انہوں نے کہا کہ دوزار تیس میں تو خامہ خان انتخاب ہونے بھی چاہیے لیکن اگر پی ڈی ایم اس کو ڈیلے کرتی ہے تو یہ بہت بہت زیادی ہوگی اور اگر اس کا اگر ان کی نیت ٹھیک ہے اور وہ اقتدار سے چپٹے نہیں رہنا چاہتے تو پھر ہماری گزارش ہوگی کہ اگر وہ انتخابات لیڈ بھی کرنا چاہتے ہیں تو برائے مربانی پھر کسی انٹیرم سیٹ اپ کے تحت لیڈ کریں جس میں پی ٹی آئی کی نظابندی شامل ہو لیکن اگر وہ اس صورت میں لیڈ کریں گے کہ وہ خود اقتدار میں رہے ایک سال اور بھی یہ بڑی ساتھی ہے ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے دوسری اہم بات یہ ہے کہ اگر یہ انتخابات ہو بھی جاتے ہیں تو فری اینڈ فیر الیکشن کا کیا ہوگا اس سلسلے میں میری گزارش ہوگی اس سلسلے میں پاکستان جبری اتحاد کا یہ محقف ہے کہ پی ٹی آئی اور پی ٹی ایم مل کے الیکشن کی جو سلسلے میں ہے فیر اینڈ فری الیکشن کی بہترین الیکشن کی کہ اس پہ کوئی اعتراض نہ کرسکے اس کی جانبی ان کو قدم بڑھانا چاہیے کیونکہ ہر بار کہ یہ واویلا کہ الیکشن کمیشنر ٹھیک نہیں ہے اور الیکشن کمیشن ٹھیک نہیں ہے یہ اس سے مسائل ہمارے حال نہیں ہوگے اور اس حوالے سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا جو محقف ہے کہ الیکٹرونک مشینز کے ذریعے انتخابات ہو تو وہ ہم ہماری بھی یہ خواہش ہے پاکستان جبری اتحاد بھی سمجھتا ہے کہ آپ جتنی مارڈل ٹیکنالوجی کی طرف جائیں گے مارڈل طریقے سے الیکشن کرائیں گے تو شکوک و شبات اتنے ہی کم ہوگے تو اگر ہماری نیتیں صاف ہیں تو پھر ہمیں اس سے پیچھے نہیں اٹھنا چاہیے ایک اور بات جو اس حوالے سے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جو اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کے ووٹ کے حوالے سے بھی میں ہم اپنا محقف بیان کر دینا چاہتے ہیں کہ بے شک ان کو ووٹ پول کرنے کا حق ہونا چاہیے لیکن دیکھیں اس کے لئے کوئی ایک طریقہ کا حق ہونا چاہیے کئی پاکستانیز ایسے ہیں جو کہ ایک قسم کے یہاں سے وہ جا چکے ہیں وہ پاکستان کو چھوڑ چکے ہیں وہ مائیگریٹ کر چکے ہیں وہ وہاں پہ انہوں نے نیشنیلٹیز لے لی ہیں تو ہم یہ کہیں گے کہ ان کے محقف کو واقعی وقت سنجیدی سے پاکستان کی پولٹکس کے بارے میں سنجیدہ ہیں اور پاکستان کی سیاست کو میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں کیونکہ صرف یہ ووٹ تک تو بات نہیں رہے گی پھر تو وہ یہ بھی خواہش ظاہر کریں گے کہ ہمیں الیکشن لینے کی بھی جازت دی چاہے ہمیں پارلیمان کا میبر بننے کی بھی جازت دی چاہے ہمیں سینٹ کا میبر بننے کی بھی جازت دی چاہے ہمیں صوبائی اور قومی سمنیوں میں بھی آنا چاہیے تو اس کے لئے پھر ایک طریقہ کار ہی ہونا چاہیے کہ جو پاکستانی ہم یہ تجویز دے رہے ہیں کہ ایسے ہر وہ پاکستانی جو باہر کمارے ارن کر رہے ہیں اور انکم ٹیکس دیتے ہیں باتوار پاکستانی انکم ٹیکس دے رہے ہیں وہ اسی انکم ٹیکس کو کنورٹ کر دے پاکستانی روپیز میں اور یہاں پہ بھی اپنا انکم ٹیکس پیگ کریں تو ہمیں کوئی اتراز نہیں ہے ان کے ووٹ دینے کو بھی اور ان کے الیکشن لینے کو لیکن وہ جو ارنگ وہاں کر رہے ہیں مثال کی بات ہے ہم اس کو اس طرح کہیں گے ہم اس کو اس طرح کہیں گے کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ جو وہاں ڈالر کی شکل میں دے رہے ہیں یا پاوند کی شکل میں دے رہے ہیں اس پیسے کو پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے دے نہیں ہم یہ کہیں گے کہ پرzکہ ایک ڈالر دیتے ہیں تو اس ڈالر کو ہم ایک روپے کی ایکوئر لے لیں گے تو وہ انکم ٹیکس پی کرتے ہیں حضرت اس نہ ٹیکسٹری کہ وہاں پہ پانچ سو ڈالر دے رہے تو پانچ سو ڈالر کو ہم پاکستانی روپیز میں کنورٹ کر کے اس کو ایک لاکھ بنا دیں نہیں ہم اس پانچ سو ڈالر کو پانچ سو روپیز کے برابن لیں گے لیکن ان کا انکم ٹیکس دینا بہت ضروری ہے یہ جب آپ اب اگر آپ ہر جگہ پاکستانی ہیں تو اور پاکستان سے محبت پیار کرتے تو پھر آپ جہاں کہیں کاروبار کریں اس میں پاکستان کا حصہ ضرور ہونا چاہیے یہ تو اخلاقی طور بھی بہت ضروری ہے آپ کے لئے تو آج کے لئے یہ کافی ہے عزیز دوستو میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے میری ایک درخواست ہے ہم نئے ہیں ہماری پارٹی نہیں ہے لیکن ہم پاکستان کے دوست ہیں اور ہم پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ہم میڈل کلاس کے لوگ ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان بہتر ہو پاکستان بہتری کی طرف جائے تو ہمارا ساتھ دیں آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہو اور جتنا ہیلڈی کمپیٹیشن ہوگا اتنے ہی بہتر ہوں گے ہر پارٹی نئی پارٹی ہوا کرتی ہے کوئی پارٹی بھی پرانی پارٹی نہیں ہے ہر پارٹی نے ابتدا سے شروعات کی ہوئی ہے بلکہ ہمارا موقع یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے مسلم نیگ سے جنم لیا اور پیپلز پارٹی سے پاکستان تحریک انصاف نے جنم لیا اور پاکستان تحریک انصاف سے پاکستان جمہوری اتحاد جنم لی رہے اور ہم سے بھی آگے کل کوئی اور جنم لی گا اسی طرح اسی طرح سیاسی جماعتوں کا ارتقاء ہوتا ہے اسی طرح جمہوریت کا ارتقاء ہوتا ہے اسی طرح پارلیمنٹ کا ارتقاء ہوتا ہے اور اسی طرح ریاستوں کا ارتقاء ہوتا ہے قوموں کا ارتقاء ہوتا ہے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں اور یہ ارتقاء کا نام ترکی ہے اپنا اور اپنا کو خیال رکھیں بہت بہت شکریہ